my friends welcome so آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے تینہ دابی کی جو answer sheetیں آج ہم اس سے انگلیس سیکھنے والے اور یہ ویڈیو کون کن دے سکتا ہے ہر وہ کوئی انسان جو انگلیس سیکھنا چاہتا ہے اگزام پاس کرنے کے لئے فلم سپکر بننے کے لئے اسے یہ ویڈیو بلکل helpful ہوگا اور اگر آپ یہ پیسی کر رہے ہیں یہ پیسی کی تیاری کر رہے آپ کو انگلیس سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو بلکل یہ ویڈیو دیکھنا ہی چاہیے اور اس سے پہلے دیکھیں اگر جو جو بھی لوگوں نے کمیٹ کیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور آپ اگر مجھے فالو کرنا چاہتے تو ان پلیٹ فارم پر مجھے فالو کر سکتے ہیں سو دیکھیں یہ ہمارے پاس question ہے آپ ویڈین آئیس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر تو آپ کو کیا question کا حل کرنا ہے answer دینا ہے کہ discuss the possible reason جو بھی اجید کارن ہے کس کے behind china's reason اس کے پیچھے اوکے پیچھے china's recent decision جو china نے recent decision لے ابھی ابھی china کا جو recent decision ہے apostrophe مطلب china کا okay china's recent decision to devalue devalue کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو reduce کرنا اس کی کیا کہتے ہیں اس کا rate reduce کرنا کسی چیز کا worth جو importance ہے اسے کم کرنا اسے ہم کہتے ہیں devalue the yuan ایک طرح کی currency ہم آگے also اور بھی examine the impact okay مطلب کیا کرنا ہے ہم examine کرنا ہے impact جو اثر ہے that yuan's devaluation okay جو yuan کا devaluation ہے جو اس کی currency کا devaluation جو اسے importance کم کی جارے اس کی جو اہمیت ہے اسے کم درجہ دیا جا رہے اس کا جو impact ہے اور may have کا مطلب ہوتا ہے آپ دیکھیں جب بھی have یا has کے بعد کوئی آپ کو noun وغیرہ object جو اگر دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ position اگر اگر میں آپ کو بولو you may have a car مطلب آپ کے پاس car ہو سکتی you may have a mobile آپ کے پاس مطلب اس کا جو impact مطلب جو position ہے وہ بتاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے yuan کی devaluation کا جو yuan کی جو currency اسے نیچے گرائے جا رہا ہے تو اس کا جو impact ہے india پہ کیا ہو سکتا ہے اوکی india پہ کیا ہو سکتا ہے اور پورے rest of the world پہ کیا ہو سکتا ہے پورے دنیا پہ کیا ہو سکتا ہے یہ اس ویڈیو میں مطلب یہ اس question میں بتانے کو عشق کی گئی yuan کا اوکے تو یہ currency کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اگر china china نے devalue کر دیا ہے اس کی yuan کو اس کے currency کے تو اس کے اثر کیا ہو سکتے ہیں india پہ بھی اور پورے rest of the world پہ بھی تو دیکھیں اسے کس طریقے سے handle کیا گیا ہے آج وہ ہم دیکھیں گے تو دیکھیں china's recent decision to devalue the yuan brought down تو ہمارے پاس phrasal bob کیا ہے brought down brought down کا مطلب ہوتا ہے to bring down یہ اس کا phrasal bob ہے تو bring down کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو reduce کرنا اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ government کو یا politician کو کسی کا بھی power reduce کرنا مطلب اسے government کو ہی ہے تو اسے گرا دینا تو ہم bring down کہہ سکتے ہیں تو the yuan brought down مطلب yuan نے کیا کیا ہے brought down کے لیے نیچے لے لیا ہے the stock markets of many developing countries ہوگے جو mini developing countries کے جو stock market ہے وہ نیچے گر گیا ہے نیچے آگیا ہے اس کی جو value ہے level ہے جو rate تھا اس کا مطلب ہر کوئی اس پہ invest کر رہا تھا تو آج اس کی value ایسی ہوگی کہ کوئی اس میں invest نہیں کر رہا وہ سارے نیچے آگے کس وجہ سے چینہ کے recent decision کی وجہ سے جو اس نے devalue کیا ہے اس کے reduce کیا ہے اس کے yuan کو so including india مطلب india بھی شامل ہے اس میں اس طریقے سے بولتے ہیں اور یہاں پہ bracket میں کیا کیا لکھا گیا ہے کہ august 26 stock market crash یہ ایک example کے طریقے لکھتا گیا ہے the possible reasons behind china's recent decisions to devalue yuan are so یہاں پہ کیا ہے بہت سارے decisions ہیں so اس لئے ہم plural form میں استعمال کر رہے ہیں the possible reason behind china's recent decision مطلب جو بھی possible reason ہو سکتے چاہنا کہ پیچھے مطلب china جو decision loss کے پیچھے جو کیا کر رہا ہے yuan کو devalue کر رہا تو وہ نیچے دیئے گئے as follows as follows مطلب جو نیچے کا ہے اسے وہ follow کر رہا ہے تو آپ کو وہ پڑھنا ہے تو دیو ٹو دیو ٹو slow down of the economy since 2008 تو یہاں پہ since کا تھوڑا سا دھیان رہ گئے since آپ کے پاس کوئی specific time اگر آپ کو بولنا ہوتا کہ 2008 سے آپ کا آپ قریب آر ڈس سال ہو گئے تو آپ بول سکتے 4 to 8 or 10 years اس طریقے سے بول سکتے کہ آپ کو specific time نہیں پتا ہے لیکن آپ specific time پتا ہے 2008 in the morning since morning since evening آپ نے سنا ہوگا تو since specific time کے لئے استعمال ہوتا ہے global financial meltdown meltdown کا بھی مطلب ہوتا ہے مندی مندی یعنی جو event ہوتے ہیں جو ہلا دیتے ہیں انسان کو مندی کو کہے سکتے ہیں ہم اندی میں اسے مندی بول سکتے ہیں okay so اس کے بات ہے devaluation was seen okay devaluation کو مطلب devaluation جو چیزوں کا reduce کرتے ہیں worth importance جو کم کرتے ہیں اسے کیا کیا جاتا ہے was seen was seen was seen دیکھا جاتا ہے یہ پیسیو seen پیسی وائس مطلب was seen مطلب ہمارے دوارہ دیکھا جاتا ہے جیسے devaluation was seen by people okay as a means of means کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا method جو آپ کر کے کسی چیز کو achieve کر سکتے اسے ہم بولتے ہیں means okay so was seen devaluation was seen as a as a مطلب اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے as a means of as a means to boost exports okay to boost exports earning مطلب جو exports ہم جو بھی بھیجتے ہیں لوگوں کو foreign country کو ایکسپورٹ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو اسے boost کرنے کے لئے اسے increase کرنے کے لئے ہمارے جو پیسے آتے ہیں capital وہاں سے جو آتا ہے اسے ہم revenue آتا ہے اسے earning بڑھا سکتے کہ devaluation کر کے تو ایسا ماننا ہے سارے countries کا ہے جو بھی سے دیکھتا ایسا تو یہاں پہ کیا devaluation was seen as a means to boost exports earnings okay مطلب devaluation کو دیکھا جاتا ہے as a means as a method جو ہم جسے استعمال کر کے ہمارے exports earning کو boost کر سکتے ہم بھائر بھیجتے اسے ہم کیا کرتے آیات وغیر ہے جو income ہم بڑھ سکتے in the country and revive growth okay مطلب دیشوں میں اور revive growth revive کا مطلب ہوتا ہے پنر زیوید کرنا کسی کو like دے دینا revive کا مطلب ہوتا ہے گروت کو پھر سے کھڑا کر رہے سینس میں بول سکتے ہے with greater exports with greater exports سمجھ تھوڑا سا export کر تو بڑھا دے رہے تو ہم اس طریقے سے ایک پیر ڈگری میں استعمال کر رہے with greater exports greater amount of manufacturing ور okay greater amount of manufacturing greater کو attractive nation destination بناتے ہوئے مطلب سب وہاں پہ جا کے invest کرے for foreign investment okay مطلب جو بھی بھائردش کے country ہے foreign countries invest کرے گے اسے بنائے گا جو دو یہ ہاں پہ کیا ہے with greater export بڑھ بڑھ ساتھ greater amount of manufacturing would happen okay great amount manufacturing کو بڑھا چینہ کو ایسا بناتے ہوئے making china attractive destination بناتے ہوئے foreign investment مطلب foreign investment کے لئے جو بھائر دیش کے وہاں پہ جا کے invest کرے گا ہم end کا استعمال کیوں کرے جب بھی اگلا word start ہوتا ہے okay so ہاں پہ end کا استعمال کر سکتے یا پھر an honest person جو ووویل کی آواز آتی ہے اسے ہم دیکھیں گے word کو نہیں دیکھیں گے honest رو ہم اچی سے لکھتے لیکن آواز ووویل کہتا ہے a تو ہم n لکھیں گے ووہا پہ a کبھی نہیں لکھے گئے تو n attractive اور یہا پہ ووویل آیا تو obviously n لکھ ہوگی تو اس طریقے سے آپ بول سکتے تو یہ ویڈیو تھا اگر آپ پسند ہے تو لائک کریں اور مجھے بتائے آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ